لوگ کہہ رہے ہیں نا ظاہر ہے پٹواریز کہ میاں صاحب کی گریس کہ میاں صاحب نے کہا کہ نہیں پھر میں نہیں بنتا میاں صاحب کی شکل ہی نہیں ہے گریس والی وہ ان کو نہیں ملی وہ جو سوچ کے آئے تھے وہ رہے سوچا کہ اب میں نہیں بنتا پر ایک لحاظ سے نا یہ پی ٹی آئے کو دھچکا بھی لگے گا اس کی وجہ سے اسلام علیکم مصبیشو میں بہت خوش آمدیر میں ہوں اسد نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شوکر پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کے ضرور سپرائب کیجئے گا سر کیسے ہیں سر میں جیسا بھی ہوں اس کو آپ چھوڑیں میں یہی بیٹھا ہوں آپ ایک وکٹری لیپ لے لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کے شو میں آپ نے جو پریڈکشنز کی تھی کہ حکومت بننے جا رہی ہے حکومت کیسی بنے گی وہ ٹھیک ثابت ہو گئی ہے تو میں بیٹھا ہوں آپ لے لیں سر یوں کر کے لے لیم سر لوگ نا ابھی تک اگر کسی کو بھی داؤٹ ہے لوگ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں نا ہم ابھی یہاں پہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہے ہیں ہماری خبریں جو ہیں جو ہم لے کر آ رہے ہیں جیسے بھی لارے ہیں ہمارے پاس کچھ چڑیا نہیں ہے کچھ کبوتر نہیں ہے کچھ جانور نہیں ہے ہم خود ہیں چیزیں دیکھیں اور بتا دیں اور دیکھیں وہ ساتھ ثابت ہو رہی ہیں تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے بلکل اوور ایسٹیمیٹ سے بہت بہت مبارک ہو جس طرح کی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے یا ہمیں لگ رہا تھا ہوگی اسی طرح کی ہے تھوڑا دھکا دینا پڑا لیکن وہ ٹھیک ہے سر جب اتنا مشکل آگے آپ کے مراہلیں اور اتنی چیزیں کرنی ہیں آپ نے تو آپ بندہ دستو سوچتے ہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں تو اس کے اندر ٹھیک ہے شباشری صاحب اب پرائیم نسٹر 29 طریق کو بن جائیں گے اور باقی سب کچھ بھی ہو جائے گا وہ کیبنٹ بھی بنائیں گے ہم چیزیں بھی دیکھیں گے مزہ بھی آئے گا پیپلز پارٹی البتہ جو ڈے وان سے کہہ رہی انہوں نے وہی کیا کہ ہمیں کوئی پورٹفولیو نہیں چاہیے اس کیبنٹ کے اندر اور یہ اچھی موگ ہے صرف دیکھیں وہ جو آپ نے دو چیزیں کہی ہے کہ جیسی دیکھنا ہم چاہ رہے تھے اور جیسی ہم کہہ رہے تھے کہ ہوگی سو اس میں جیسی ہم کہہ رہے تھے ہوگی ویسی تو اگزیکٹلی ہے یہ کہنا شاید وہ ٹھیک نہیں ہے کہ جیسی کہ ہم چاہ رہے تھے اس کی وجہ ہے کہ ہم تو نہیں چاہ رہے تھے اچھا میں اس پہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہم نے وہ جس طرح آج سے کوئی دو تین اپیسوڈ پہلے یہ بھی بات کی کہ جب ہم یہ کنونس کرنی گوشت کر رہے تھے پی ٹی آئے کو کہ آپ اس کو اپنی ون کنسٹر کریں کہ آپ نے بیسیکلی کر دی ہے یب بچا دی ہے اور یہ ہی ہو سکتا تھا ایسے موقع پہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تو وہ سارا کچھ ہے اور اس میں جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے کہ میہ صاحب جائے نا کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے پٹواریز کہ میہ صاحب کی گریس کہ میہ صاحب نے کہا کہ نہیں پھر میں نہیں بنتا میہ صاحب کی شکل ہی نہیں ہے گریس والی وہ ان کو نہیں ملی وہ جو سوچ کے آئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اب میں نہیں بنتا تو تھرٹ ہاں تو وہ نہیں بن رہے تو یہ اگین ایک پی ٹی آئی کی اس لحاظ سے تو یہ سکسس ہے کہ جی وہ نہیں بن رہے کہ ہم نے ان کو سرپرائز دکھائیں پر ایک لحاظ سے یہ پی ٹی آئی کو دھچکا بھی لگے گا اس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے الیکشنز میں اب یہ آکے آپ کو بتایا کریں گے مطلب پی ایم ایل این کی لائن کیا ہوگی کہ جی یہ تو اب اگلے الیکشنز اس لیے ہو رہے ہیں مطلب جس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں اگر دو سال بعد ہوتے ہیں یا پانچ سال بعد بھی ہوتے ہیں تو دو سال والے بعد والے تو پارلیمان کے اندر ہوں گے آپ ان الیکشنز کا ذکر کر رہے ہیں نہیں سو بعد میں بھی ان میں بھی بعد میں بھی سو پی ایم ایل این والے آپ کو یہ کہیں گے کہ جی اصل میں اس دفعہ تو میاں صاحب نہیں تھے نا تو اب دیکھیں آپ کو آئیں گے مزے سو وہ والا جو ایک ہے نا یہ ایک پی ٹی آئی کے خلاف چلا کے عید کی بن جان دیتے پتہ لاک جان دا کہ نہیں مزیبہ یا نہیں ہو ناسک میں سر دیکھیں اب اب شباہ شریف صاحب جو ہے اب ہم چلیں اب ہو گیا نا سر اب ہم کیا اس بات بات کے بارے میں روئے ہیں یا ہم کہیں یار کہ کاش وہ ہو جاتا تو وہ جاتا اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور پنجاب کے اندر بھی جو ہونے کو جا رہا ہے وہ شروع ہے سو اب تھوڑا اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آگے جا کے کیسے کریں گے سب سے پہلے تو آئی ایم ایف اب میں تو ویٹ کر رہا ہوں یہ ابھی تک خبر ہمارے پاس نہیں ہے کہ فینینس والی چیز جو ہے وہ کون سے شخص نے اٹھانی ہے کون سے شخص نے کرنی ہے اور یہ آپ کو میرے خیال میں اتنی جلدی پتا بھی نہیں چلے ابھی جو ہے سیٹنگ نہیں ہوئی ابھی ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کس کو کہنا ہے اور جس سے صرف مجھے ایک اور ڈر میرا پرانا ڈر اور میرا ہمیشہ کا ڈر جس سے میں اٹھا بھی رہتا ہوں کہ میرے خیال میں جب کچھ بھی نوڑنے نے کہنا ہے ساگڈار ہوئی بنا دیو کیا ٹینشن ہے مطلب پہلے بھی تو چل رہا تھا کچھ کو مسئلے والی بات نہیں ہے اور وہ نہ نہیں کریں گے نہیں نہیں صرف وہ ساگڈار والا خطرہ میرے خیال میں بلکل بھی ہوتی تو وہ پہلے آتی بنوا دیتے وہ تو ہوا یہ تھا کہ وہ جس طرح مراد سعید صاحب کا بیان تھا کہ خان صاحب آئے گی دو سو بلین ڈالر لائے گی وہ کچھ ہمارے بڑوں نے سن لیا بڑے بھائیوں نے اور انہوں نے کہا لو جی دو سو بلین ڈالر لے لیاو تو اسی طرح انہوں نے باہر بیٹھ کے بیان دیئے کہ جب میں تھا نا دوزار تیرہ میں تو میں نے یوں کیا تھا تو سب صحیح ہو گیا تھا وہ ظاہر ہے وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا اور بلکہ وڑ گئے تھے ہم پروگرام میں وڑ گیا تھا پورا لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جو تین سال جن کی سوچ ہوتی ہے نا کہ تین سال کی میں گزرنے نہیں ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ دوزار تیرہ میں کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یار اینو چیک کرو تو وہ میاں صاحب نہیں ان کو کوئی اور لائے تھے اور اب ان کو بھی کیونکہ تین سال ابھی نہیں گزرے تو ان کی میموری ریفریشت ہے تو اب ان کو اساقڈار صاحب کو کوئی نہیں لارہا لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ اس دفعہ جو بل آئے ہیں آپ کے وجلی کے وہ ستائیس دن بعد یہ میٹر ریڈنگ ہو گئی ہے یہ اخبار کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی جے میں اندر کی بات نہیں بتا رہا سو اگلا بل جو ہے نا وہ آپ کو تیتیس دن کہا سو تیتیس دن کا مطلب یہ ہے کہ جس جس کے جو بھی بریکٹ تھی نا وہ اوپر جا رہی ہے سو یہ اب سے نا کام شروع ہے بڑی آگے تنگی آئے ہیں پہلے یہ بجلی والے بل اس کے علاوہ گیس کے بل ہم نے شو پہ دو دفعہ بولا ہے اصل میں گیس کو نا لوگ بڑا ایزی لیتے ہیں اس ملک میں اور یہ ہمارے بزرگان کی گلتی کیونکہ لوگ نے کہا تھا بہت ہے اور یہ جھوٹ ہمیں بچپن سے بولا جا رہا ہے دیکھیں دنیا میں کوئی بھی نیچرلی زورت ہے وہ بہت نہیں ہوتا وہ اتنا ہی ہوتا جتنا ہے اور وہ دعوے ہوتے تھے یار ہمارے زمانے میں چولے آن رہتے تھے خطرناک چیز بھی ہے لیکن آن رہے تو آپ یہاں بیٹھیں اب 65 فیصد جو انکریز ہے تو اب آپ کو جیسے میں نے لاشٹ ٹائم کہا تھا کہ اب آپ کو جو بجلی کا بل تو چلیں ایک ٹینشن ہوتی تھی اب آپ کو گیس کی بلکی ڈبل ٹینشن ہونے لگی ہے تو ٹھیک ہے اور یہ اگین یہ گورنمنٹ جو ہے اس ان کو کرنا پڑے گا اور یہ ویسی بیک فوٹ کے ساتھ جا رہے ہیں آگے والے جو اپنی ڈیل جو بھی نیچ نیکس والا اپنا پروگرام میں جائیں گے دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ اپنی طرح سے جو ستائیس اور تیتیس دن والا گیم کی ہے نا بجلی کے بلو میں یہ بیسیکلی توفہ دیا ہے ایکچولی بڑی فیور دیا ہے یہ انٹریم گورنمنٹ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وہ اس دفعہ کا جو بلیم ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ پر نہیں آئے گا لیکن جو ایک سوچنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو انٹریم گورنمنٹ ہے یہ مروا گئی ہے آنے والی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک توفہ تو کتنا کو ایڈیشنل وہ چھوڑ جائے گا جو انہوں نے ڈالر جس طرح سے روک کے رکھا ہے اور پھر کوئی بات ہے ہم تو ہم نے تو یہی سنے اپنے جو دوستوں سے جو کہ ایکانومی جانتے ہیں کہ یہ ڈالر اوپر نیچے جانا اس طرح سے وہ نہیں ہے مطلب ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے اس سے لیکن یہ جن کا لوگوں کا جو اس سے جج کرتے ہیں کہ جی ڈالر کہا پہ ہے تو یہ اب جس طرح سے انہوں نے روک کے رکھا ہے اگلے چھے مینے کے اندر ڈالر پچیس رپے اوپر جا رہا ہے سر ڈالر بھی جا رہا ہے اور دوسرا آپ دیکھیں جو پنجاب کی اتقام نے بات کی تھی کہ جو ریکارڈ بوروئنگ انہوں نے کی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس کا بعد میں جب سارا ان کو اس کا ریزلٹ آئے گا یہ جو ابھی سی بی ڈی ہو رہا ہے اس کی جو موجہ ہیں یہ یہ کیسے کمپلیٹ ہوگا اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی پلس سر دیکھیں جو بھی ہے پنجاب کی اتقام میں پتہ ہے کہ گوڈ ایڈمینسٹریٹر والی بات ہوتی ہے جو کہ شباہ شریف صاحب بالکل تھے ہم مانتے ہیں یس عثمان بظاہر نہیں تھے ہم نے دیکھا کتنا وہ کام ہوا محسن نکوی تھے یس اب مریم نواز کا جو انہوں نے لے تو لیے آئے یہ عوضہ اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنا ڈیلیور کر پاتی ہیں اس کیوں پر کنسیڈرنگ کہ ان کا پہلا ہی ہے مدر پہلا ہی آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر پنجاب اور سیکنڈلی پیپلز پارٹی تو آئی نہیں کر رہی مرکز کو پیپلز پارٹی تو دیکھنی مرکز کے اندر کے وہ تو کہہ رہے ہیں پنجاب میں چیزیں چاہئے ہیں آئی جی ہمارا لگا اور ڈی پی اوز ہمارے لگیں گے تو کیسے کام ہو جاؤں صرف لیکن یہ جو ہماری یہ بھی جو بات ہو رہی ہے نا کہ شباز شریف ایسے ایڈمنسٹریٹر تھے اور موسیل نکوی ایسے ایڈمنسٹریٹر تھے اور بزدار نہیں تھے وہ ساری بات ہو رہی ہے کہ کس کے دور میں کتنی بارونگ ہو رہی تھی وہ جب پیسہ آپ انے والے لئی جاؤ تو پھر وہ لگائی بھی جاؤ سو بنیادی بات یہ ہے کہ جتنا پیسہ انہوں نے مطلب ریکارڈ ٹائم پہ جتنا بارو کیا ہے یہ موسیل نکوی صاحب کی سپیڈیں جو ہیں وہ کئی سے پیسہ آ رہا تھا تو پھر وہ سپیڈیں ہوتی ہیں جب پیسہ نہیں آ رہا ہوتا یا آپ نہیں لے رہے ہوتے تو پھر سپیڈیں ہو بھی نہیں سکتی سر تھوڑا کریٹ تو بندے کو دے کچھ تو کی ہے نہیں دیکھیں موسیل نکوی کو فل کریٹ ہے کہ اس نے حفیز کن کال دی ہے اس سے بڑے کیا بات ہو سکتی ہے سر اور ایک اور خبر آپ کے لیے بندہ غیب ہو گیا سر وہ جو سپریم کورٹ میں کال ادم کرنے ہو کہا تھے الیکشنز کے وہ پہلی پیشی کا تو ہم نے ڈسکیشن کر لی تھی کہ انہوں نے بڑے غصہ جو ہمارے تمام جاج ازراد تھے کہ یار بندہ تو لاؤ جس نے پیٹیشن کی اس کو سننے دیکھیں کیسا ہے تو وہ نہیں آئے وہ دوسرے دن بھی نہیں آئے تو انہیں کیس ہی فارق کرتی ہے اب وہ کدھر ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا بٹ انہیں نے سر مقدم بازی کے شوق ہوتے ہیں کچھ لوگ انہوں نے کر دی ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں لیکن وہ کیس جو ہے وہ فارق ہو چکے تو الیکشن کال ادم نہیں ہو رہے ہیں سر الیکشن کال ادم نہیں ہو رہے ہیں وہ بھی اگین کل والا کوئی ہمارا شو دیکھ لے تو وہ پتہ لگ گیا تھا کہ جب چائنا سے اپروول آ گیا تھا تو مطلب جو ہم باہر جب دیکھتے ہیں جن جگہوں پہ ان میں سے دو جو میجر جگہ ہیں وہاں سے جب ایک جگہ سے اپروول آ گیا کہ الیکشن ٹھیک تھا کس بھی آ جا گیا سر الیکشن ٹھیک ہوئی ہیں یہ اب آپ نے شوکی اوپر بیٹھ کے آ دیکھیں اب میں رول رول تھوڑے سے کہ اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے اب ٹھیک ہو گورنمنٹ بند گیا ٹھیک ہو گیا بات قتم ہوگی سر میں اور آپ ہوتے کون ہیں وہ جو کمیشنر صاحب کہتے تھے کہ جنہوں نے ستر ہزار کی لیڈے بدل دیں وہ بھی اوپر سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرائے فوج نا ٹھیک ہے الیکشن میں برابلن نہیں ہے وہ تو میں نے ویسی ستر ہزار بدل دی سر بائی بتائیں سر اتنے حلقوں میں تیس پینتیس حلقے کیا ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے چلتے رہے یہ معاملات اور یہ کوئی جلدی تو نہیں ریزولف ہونے سو جو ایک اس میں مزے کی وہ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو بہت پیارا کھیل ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم بیچ میں ہیں ہی نہیں اور وہ تو ظاہر ہے وہ تو پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ بھی مل جاتے تھے تو ان کا یہی ہونا تھا کہ جی آپ بنا لیں ہم آپ کو نمبر پورے کر دیتی ہیں سو جس طرح پیپلز پارٹی نے کہتے ہیں کہ ہم تین سو یونٹ فری دیں گے غریبوں کو تو ان سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی کیسے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومتی خرچوں میں سے یہاں 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 سائز چھوٹا کریں گے سائز چھوٹا کریں گے ریاست کا سائز چھوٹا کریں گے تو یہاں پہ جو کشن بنے گا وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے اسی طرح پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی طرح سے بڑی پرگمیٹک تھی وہ نے کہا نہیں تین سو بہت ساتھ ہم دو سو رہے ہیں لیکن وہ کھان سے لے کر آرہے ہیں ہاں اگین انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ ہم سائز چھوٹا کریں گے دوسرے جو سب سے مزید کی بات ہے کہ جس طرح سے وہ آئے ہیں اگر وہ کسی بھی دن کہیں گے کہ جی ہم اب خرچے کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اوپر سے صرف اتنی سی بات ہو نہیں ہے کہ پھر کھولی ایک سو تی تو انگل شکل آئی سر بلکل اور سر اس کے ساتھ ساتھ اب آگے ہے کہ جب ہم جا رہی ہیں اور چیزیں ہونے کو جا رہی ہیں تو دو چیز جو اہم ترین جو معاملات ہیں جن کو گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا again one is finance the other is کہ جو sentiment بن گیا ایک ساتھ تمام لوگوں کے اندر کہ یہ تو چور ہیں یہ تو ایسے ہیں تو ویسے ہیں ایک تو اس کو بھی resolve کرنے کے لیے پی آر کی جو ٹیم ہے اور information جو ہے اور جو میڈیا ہے اور میڈیا سے دیکھیں کٹی ہو چکی ہے تمام میڈیا کی اس election کے اندر ایک تو چیز یہ ہوئی کہ definitely election متنازعہ یہ ہے وہ ہے یہ اتنے expectations زیادہ تھیں کہ جی یہ تو ہوا ہی ہوا tension والی بات نہیں ہے مطلب صفائیاں ہو رہی ہیں information ministry میں باقی میں جس نے بھی information minister بننا ہے لیکن انہوں نے کٹی کر لی ہے تمام میڈیا نہیں میں کہہ رہا کہ جو اور ایک تو اس میڈیا دارے سے کٹی کی ہے انہوں نے جو کہ ان کا ایک ہلکہ تھا اور اب information set up کے اندر who are they going to bring اور وہ کس طرح اپنی پھر سے building کریں گے میڈیا کے ساتھ یا تو یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے building کرنی نہیں اس دور صرف چھترال ہے اور وہ بھی ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی دیکھا جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ بھی الٹا پڑتا ہے تو یہ تو I think from a media point of view یہ انہوں نے بہت بڑا loss کی اپنا باقی یہ ہے کہ ہے شغل ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ media بھی deserves تو کرتا ہے جی وہ جس طرح میرے والد صاحب اکسری بات کرتے ہیں کہ ایتھے تسی راہ چل دے بندے رو پھائل آ دے اور deserve تے وہ کر دے ہی ہوئے گا ٹھیک ہے تو یہ تو پی ٹی آئی پہلے ہی صاحبیوں کو پسان نہیں کرتی تھی اب نون لیگ نے بھی بس کی نیچے بھی تو اب ہر طرف سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ پانچ سات لوگوں کے علاوہ کوئی زیادہ لوگ پسان نہیں تھے لیکن پی ٹی آئی کا یہ بھی تو ہے نا جو ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے جو مشینری لگی ہوئے جو بہت بڑی مشین بن چکی ہے اور جو کبھی بند ہی نہیں ہوتی اس کے علاوہ کہ ٹوٹر چار دن سے بند ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ویسے ان کی جو مشینری ہے وہ نون لیگ کے پاس نہیں ہے حالانکہ نون لیگ نے وی او ان سی کے بعد انہیرٹ کی وہ تمام مشینری اور وہ بالکل ضائع کی اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے سو یہ کچھ بھی کر لیں یہ کسی بھی طرح کر لیں تو ان کا جو میڈیا پلان ہے اگر تو وہ یہی ہے جو ان کے الیکشن کے اپین کی طرح تھا تو یہ تو آپ تہمی دو سال دے رہے ہیں میں تو مہینوں کی بات کہہ رہا ہوں صرف یہ اگین یہ جو ٹوٹر کا آپ نے ویج میں ذکر کر دیا سو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی اوپر لوگ ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی اچھے نہیں ہیں برے ہیں یہ سیاسی دانوں کو کہتے ہیں کرپٹ ہیں فرانے نے کہنا ہمارے خیال میں تو سارے اچھے ہیں ہمارے چیف وارمی سٹاف جو ہیں بہت نیک آدمی ہیں بہت کھرے آدمی ہیں سچے آدمی ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا تو احتساب بھی ہو چکا ہے مطلب ظاہرہ وہ اس میں سرخ روح نکلے ہیں یہ سارے بہت اچھے آدمی ہیں لیکن اب دنیا چلتی کیسے ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی ایک ایج لیمٹ کروس ہو چکی ہوئی ہے ان کو اب نہیں پتا کہ دنیا کیسے چلتی ہے یہ اب انہوں نے ٹوٹر بند کیا چار دن سے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ایک سادی سی بات ہے کہ یہ باہر بتائیں گے امریکہ کو کہ یار مطلب یہ ہمارا ایک ملک ہے اور یہ پلیٹ فارم ہمیں بھرا نہیں کھاتا آپ اپنا کام کریں ہم نے یہ در نہیں چلانا وہ آگے سے کہیں گے ہاں ہاں یار آپ کی سوفرانٹی تو بڑی زبردست ہے تو بس یہ تو خیر ہے آپ نے نہیں چلانا یار دنیا ایسے چھوڑی چلتی ہے یہ جو ٹوٹر ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر ایڈ چلتے ہیں آپ ایڈ نہیں دیکھتے جب آپ ٹوٹر سکرال کرتے ہیں اس کا ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ اس کا مالک جو ہے وہ ایلون مسک ہے وہ اس کے بینک اکانڈ میں سیدھا نہیں جاتا وہ یہاں سے پہلے امریکہ جاتا ہے وہ اپنا ٹیکس ڈیڈکٹ کرتے ہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ پورا ملک استعمال کرتا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ یار ہم ان کو بند کر دیں گے اور ان کو پتہ ہی کچھ نہیں لگے گا اور وہ کہیں گے وہ رسپیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آئی ایم ایف بھی کچھ ہے وہ ان کو آئی ایم ایف بھی نہیں مل گیا اس کے بغیر ٹوٹر کو لے بغیر سیلے لیکن آپ سمجھ دیرے ایک بات کہ یہ ہماری نا ٹریننگ ہے ماضی کی ان میں سیاستدان ہو جائیں چنیل ہو جائیں باقی چیز ہو جائیں کہ یہی چیزی نہیں سمجھ جاریے انہوں بند کرو اور یہ بند کرتے کرتے کہ کیا کیا بند کر لیں گے تو چلیں ٹوٹر بند ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں اور ویسے بھی بند کون سا بند ہے جس نے جس کو جس کو بہت ضرور دا ہے ٹوٹر کہ وہ ٹوٹر تو یوز کر رہے ہیں وہ ٹوٹس بھی کر رہے ہیں یہ کالی آپ نے بتایا کہ ہمارے جو آئی ٹی منسٹر ہیں انہوں نے اس چیز کا بتانے کے لیے کہ ہم آئی ٹی سپورٹ میں کتنے بڑے ہیں انہوں نے وی پی این سے ٹوٹ کی تو اس سے بڑا لطیفہ کیا ہو سکتا ہے چلیں سر یہ تو چیزیں سارپ کے اپنی جگہ ایک ذرا آپ سنجیدہ بہت ہو گئے ہیں ماملہ ذرا لائٹر نوٹ پر کر لیں حضر داری صاحب انہوں نے جو پریس کانفرنجز پر ان آناؤنس کر رہے تھے تو انہوں نے بلاول کو تھوڑا چھیڑ دیا اور چھیڑا گیا مطلب انہوں نے ایز فادر پیار محبت سے ان کو کہا کہ یہ کیا کہا تھا پرنس چامنگ کہا تھا یہ مومنٹ جو ہے یہ ہر شخص صاحب ہو چکا ہے یہ ہر بھر میں یہ ہر بیسی ہاؤس ہولڈ کا پرابلم ہے لیکن پریس کانفرنس میں نہیں کرنا چاہیے تھا جب آپ کیا کریں حکومت بنانے جا رہے ہیں پائی جن ساڑھا ہے جنہیں پیوہ ہندیرنا اوہ سانو موقع تظریل کر دے دنے موقع تھی جتے نہیں چاہیے تھا ہندہ ساڑھی تریف کر دے دنے ہمارے باپوں کا نا بلکل کوئی فلٹر نہیں آخری بات جاتے جاتے ہم نے تھوڑا سا میڈیا کو ٹچ کیا تھا جو کوسچننگ کا طور طریقہ ہے میرے خیال میں اس میں بھی تھوڑی جدت آنے کی ضرورت ہے جو مطیع اللہ جان موڈل ہے وہ فیل ہوا دو دفعہ مسئلہ یہ کہ پہلی دفعہ جو وہ فیل ہوا مرتبا سلنگی تھا لیکن چلیں کوئی نہیں وہ بی بی سی ریپورٹر نے کہا اس ملک میں ایسی ہوتا ہے ہمیں ابھی ایسے کر لے تو ویسے شاید وہ بڑا اچھا صافی ہو ہمیں نہیں پتا لیکن وہ بلاول صاحب نے اس کو ٹیکل ٹھیک کی اور انہیں کہا جی کہ اب ایسے نہیں ہوا کہ تم پوچھی جاؤ گے ہم سنتے رہیں گے راگے سے بحث ہوئی اور تم اس کی ویڈیو لگا دو گے اور جو بھی کر لے گا اس پوٹ دو بتاؤ یہ بات کہاں سے آئی ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور پھر بلاول صاحب نے جو جب یہ پریس کانفرنس کے لیے نکل رہے تھے اس وقت جب وہ رفتار بلا ان کو جوڑا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ تھی تو انہوں نے کہا جی بلکل زیادہ تھی تو آپ وہ ایک سو بطر پوری کار لیں تو آپ بنا لیں اور پیچھ ازداری صاحب تھی ہاں سو پرابلم یہ ہے کہ اس میں بھی بلکل ٹھیک تھے میں نا بلاول صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ان تک پنچانا چاہتا ہوں میں دے تو سکتا نہیں ہوں وہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا باتیں کہا رہے ہیں آمین وہ دیکھ رہے ہیں شو بہت زبردست باتیں اگر نہیں دیکھ رہے تھے تو تھرڈ فور تھا انڈی پہنچے لیکن سو بنیادی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری انگریزی زبان میں جتنا آرٹیکیولیٹ ہے نا اتنا پاکستان کا کوئی لیڈر کسی بھی زبان میں آرٹیکیولیٹ ٹھیک ہے مطبع اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ کس بھی زبان میں ہو ٹھیک ہے لیکن وہ ایک زبان میں جت میں یہ ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں ویسے تو اگین یہ دونوں جو آپ نے انسیڈنٹس گنوائے ہیں اس میں تو بلاول نے اردو میں ہی بات کی اور بڑی صحیح بات کی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایک کسی بھی زبان پہ اتنا دسترس حاصل ہو تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے کسی اور زبان میں بات کرنے کی میں تو بلاول صاحب کو یہ مشورہ پنچانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف انگریزی بولیں اردو آف کرتے ہیں آف کرتے ہیں آپ کو ضرورت کی ایک تو یہ ہے کہ مائک جو ہے نا مائک پہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے مائک پہ مائک کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے نہیں چیخنا ٹھیک ہے وہ اگر آپ کو یہ بھی ہے نا کہ میں بہت جوش اور ولولے سے بات کر رہا ہوں تو اس میں نا گلے کا ٹیکسچر بنانا ہوتا ہے آپ نے ویسا وہ ہر وقت جلسے موڈ میں ہوتا ہاں آپ نے چیخنا نہیں ہوتا آپ نے ٹیکسچر ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ ایسا لگے کہ آپ بہت فورس فولی بات کر رہے ہیں آواز لاؤڈ نہیں کرنے کیونکہ جب مائک لگتا اور آپ آواز لاؤڈ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا عجیب ہو جاتا ہے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز یہ ہے تو ایک تو وہ یہ کہ اپنی وائس کلچرنگ پہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور انگریزی میں بولیں دوسری یہ کہ انگریزی میں بولیں یار آپ مجھے دیکھیں یہ جو تیس سے چالیس روپے کا بسکٹ بنتا ہے یا تیس سے چالیس روپے کے جو چپس آتے ہیں کریکرز آتے ہیں آپ کے یہ کوئی امیروں کے لیے آتے ہیں امیر تو ایویان کا پانی پیتے ہیں وہ یہ ہمارے تیس چالیس روپے والے بسکٹ اور کریکر تھوڑی کھاتے ہیں لیکن ان میں سے بھی کسی ایک کی آپ نے جو بائی لائن ہے وہ کبھی اردو میں دیکھی ہے یہ انگریزی میں ہوتی ہے جب بھی ان کی کاپی رائٹنگ ہوتی ہے انگریزی میں ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا غریب طبقہ بھی ہے وہ بھی وہ چیز ایسی کھانا چاہتا ہے جس کی کاپی رائٹنگ انگریزی میں ہو رہی ہے آپ برینڈنگ چینز کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ اگر کسی نے پیپلز پارٹی کو یا بلاول صاحب کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو عوامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اردو بولیں یہ اس نے بہت ہی غلط مشورہ دیا ہے آپ آرٹیکلیٹ ہوں اور آپ انگریزی بولیں پیپل ویل اڈور یو پیپل ویل وانٹ ٹو کنیکٹ ویڈ یو وہ آپ کو اپنا لیڈر ہی تاب مانیں گے جب ان کو لگے گا کہ آپ ان کا مقدمہ دنیا میں پیش کر سکتے آپ اردو نہیں بولتے آپ انگریزی بولتے لوگ تو آپ یار ادھر کلونیل ہینگوور ختم ہی نہیں ہوا لوگ کو پتہ نہیں کیوں یہاں پہ لگتا ہے کہ اردو اچھی نہیں ضروری ہے ہم نے اپنے بچوں کو سکولوں میں اردو پڑھانی بند کر دی ہے ہم تو کہتے ہیں بھائی جی انگریزی تو سر بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات میں اگری کرتا ہوں بہترین ہے اور ان کو انگریزی بھی یس we know کہ ان کی بہترین ہے لیکن سر کسی نے کہا یہ اردگرد لوگ جو ہیں جب اپنے حلقے میں جاتے ہوں کہتے ہیں انگریزی میں بولیں آپ بیسی لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ سیاست کے شان مسعود بن جائے جس کو انگریزی آتی ہے اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں صرف دیکھیں ایک تو شان مسعود بیچارے کی زندگی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پرفارمنس بلکل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے وہ بلاولد صاحب جو ہیں وہ پرفارمنس پہ تو ضرور کام کریں دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اگر سیٹے لیں ہیں سندھ سے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پانچ سال میں سندھ میں کیا ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہے اور دوسرا نہیں کیا تو کر لیں ٹھیک ہے وہ ہم ان کو پرفارمنس سے تو نہیں روک رہے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اردو صرف مجبوری میں نہ بولیں وہ اگر انگریزی ان کی اچھی ہے تو اس سے اچھی بات بندے کو زندگی میں کوئی ایک لینگویج بھی پوری آتی ہو تو اس سے اچھی بات ہی کوئی ہے آپ کو دوسری جگہ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے پیغام یہ آپ نے کب سے کرنا شروع یہ بڑا مسئلہ ہے میرے لئے یہ نوٹس والا کام ہے یہ پہلے نہیں تھا ہمارے شوہ میں چلے کر لیں سیریس ہو گئے علی امین گنڈاپور صاحب کا بیان آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ہم حکومت بنانے لگی ہیں اور ہم نے سب سے پہلے صحت کارٹس اور جو ہم وہ تھینا اپنے وہ کمرے جو ہم بناتے تھے کہ جہاں پہ رات کو سونے کیلئے جگہیں ان لوگوں کو وہ ہم سب سے پہلے یہ دو چیزیں ہم نے آن کرنی ہے کے پی میں اگین بڑی اچھی بات ہے اگر اس کا آپ نے بجٹ بنا لیا ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آنے ہیں اگر آپ نے صحت کارٹ لانچ کر دینا ہے کہ یار وہ ہٹ بڑا تھا لیکن اس کے پیسے ہم نہیں پتا کہاں سے آنے ہیں اور اس کے بعد صوبے نے ڈوب جانا ہے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ وہ جو دو سال بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت انپاپلر ہو گئی ہوگی اور پھر آپ کو موقع دیا جائے گا یا پانچ سال بعد آپ ٹو تھرڈ مجورٹی سے آ جائیں گے اگر ایک ایک صوبے آپ کے پاس اگر وہ وڑ گیا ہوگا تو پھر ملتب لوگ بھی تھوڑا بہت تو پڑھتے سنتے ہی ہوں گے پجاب کے بھی اور کے پی والے بھی تو یہ ذرا ان کو جو ہے نا وہ غور کرنے کی ضرورت آپ کو لگتا ہے وہ اس قسم کے شخص ہیں جن کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھ ہیں آپ نہیں یہ ہی تو انہوں کی ادا پسند ہے ہاں اور بیک گراؤنڈ میں دیکھیں نا مروت صاحب بھی ہیں ابھی وہ آپ کو بتا ہے لوگ جو ہیں وہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کا پورا ہے ابھی تو کھلے ہی نہیں مروت شیل بھی سر ٹویٹر کھلیں تاکہ وہ کھلیں اچھا یہ ایک چیز ہوگی ایک اور بھی میں نے وہ جو ہے نا وہ سوچا اچھا آپ نے ایک سادہ نوٹ بنایا ایک سادہ نوٹ آپ یہ بس ختم ہوگی وہ یہ کہ وہ سیاست سے متعلق نہیں تھا وہ یہ تھا کہ حسن علی کا بیان آیا ہے کرکٹر ہمارے کراچی کنگز کے اور میں ان کو ایز ای پلیئر بلکل پسند نہیں کرتا میں ان کی جو وہ سیلیبریشن کرتے ہیں میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں سر یہ شو جو ہے نا اس کا نا مصبت شو ہے آپ نے اس پورے شو میں ایک نیگٹیوٹی کا انگل تھوڑا سا لائے ہیں نہیں نہیں اب مصبتا نا آپ نے لے کے جانا ہے بلکل میں یہی کہنے لگا ہوں کہ انہوں نے ایک اتنی بڑی بات کر دی ہے جو اتنی مصبت ہے جو کہ پاکستان کا کوئی کھلاڑی پچتر سال میں نہیں کر سکا اور وہ میں نے فرسٹ ہینڈ وٹنس بھی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ انہوں نے یہ پوسٹ ڈالی ہے سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ یار ہمیں اپنے دوستوں رشتداروں موقع ہے ہمیں ٹکٹس کا کہنا چھوڑ دیں خرید لیں یا ان فلانے فلانوں فلانوں کے پاس ہوتی ہیں ان سے مانگ لیں پلیئر سے مانگنا چھوڑ دیں سر یہ میں نے خود وٹنس کیا ہے کہ پلیئرز میں نام نہیں لوں گا پلیئرز منجمنٹ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں میچ سے 30 منٹس پہلے کہ یار وہ میرے سے اتنی مانگی وی تھی انہوں نے ان میں سے کم از کم اتنی دے دیں یار مجھے ان کے فون آ رہے ہیں اتنی دے دیں یار آپ سوچیں ایک میچ کا پریشر کتنا ہوتا ہے اس پہ آپ ایڈ کر رہے ہیں اس چیز کا پریشر کے دوست رشتدار ٹکٹے مانگی جا رہے ہیں یار اس لڑکے نے پرفارم چھکو کرنا ہے اور یہ عوام سے بھی اپیل ہے کہ یار خرید لو یا پھر وہی بات ہے کہ کسی اور سے مانگ لو پلیئر سے سر مجھے باپت ہے سوری آپ کو بات کر آج ہم نے میچ دیکھا چونکہ ہم تو سارے میچ دیکھتے ہیں ہمارا کام ہے ہم نے ریسرچ کر کے اس پر بات کرنی ہوتی ہے تو مجھے سر یہ بتائیں کہ آج تو سٹیٹی مور ایلیس خالی تھا ٹکٹیں کہاں ہیں سر ٹکٹیں تو خریدنی پڑتی ہیں خرید لیں خریدنے کے لیے میں کہاں جاؤں وہ تو بہت آپ تو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں آپ تو آپ کو فیزیکلی بھی نہیں جانا میں فرض کریں میں کہتا ہوں میرا ابھی موٹ کیا میں جا کے دیکھنا ابھی چل رہا ہے میں وہاں پہنچوں سٹیڈیوم میں ٹکٹ خرید سکتا ہوں بلکل آپ ادھر سے بھی خرید سکتے ہیں اسامہ کدھر سے آن لائن کدھر سے لے نہیں نہیں آن رکھیں pcb.ecs.pk pcb.ecs.pk سے آپ ابھی آن لائن خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی جو آویلیبل ہوں گی اور جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے میچ میں کراؤٹ میں جگہ تھی اس کا مطلب ٹکٹ آویلیبل ہے آپ وہ خرید لیں اس کے علاوہ ان کے جو سپانسرز ہوتے ہیں بڑے بڑے ایج بیل فلانہ بینک ان کی بھی فری ٹکٹیں ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنے ان کو جاننے والا کو باندھی یار پلیئر لیکن آپ مسئلہ نہیں سمجھے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ میچ دیکھنے جائیں گے اور اس طرح سے جائیں گے یار ایک پلیئر کھیل رہا ہے اس نے ٹکٹ دی اور میں گئے ہوں تو دو باتیں کریں گے آپ آگے جا کے لوگوں کو آپ کو پتہ مجھے ٹکٹ کس نے دی تھی حسن علی نے آپ کو پتہ اس نے پیسے کتنے لیے میرے سے صفر میں مفت میچ دیکھ کر آئے ہوں اور ایک ٹکٹر نے مجھے میچ دکھایا یہاں پہ سر یہ بات دیکھیں نا باتیں بھی تو کرنے گی آگے لوگوں کو بھی تو بتانے ہیں سر یہی تو مسئلہ ہے کہ اس ملک میں مطلب ہری ارن کا کانسٹ ہو رہا ہو کچھ بھی ہو رہا ہو یہاں پہ ایک بندہ آپ کو محفل میں آئے گا آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں گروپ میں ایک بندہ آکے کہے گا کہ یار کل کانسٹ سینا تیرے پرہا نے پندرہ ہزار پہ دی ٹکٹ لے گی اور پرہا کانسٹ ویک کی آیا سارے کہیں گے اچھا جو ٹھیک ہے اگلا بندہ آئے گا وہ کہے گا تیرہ پرہا مفت ویک کی آئے گا سارے نے کہا بلے اوچھا کیا بات ہے یہ اس کو سر بدلیں سر میرے کار میں جازت لیتے ہیں تینکیزو موچ بوچنگ اگلی اپریسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ